ہماری دیش میں تو لوگوں کو اگر دو منٹ بھی کہیں انتظار کرنا پر جائے تو ان کی جیسے جان نکر جاتی ہے خاص کر اگر بات کی جائے ٹرافک سگنل کی تو دیش کے چھوٹے چھوٹے شہروں میں تو لوگ ٹرافک سگنل کو فالو کرتے ہی نہیں ہیں اور اگر کچھ گنے چنے لوگ سگنل کی لالبتی پر خرے بھی رہتے ہیں تو وہاں بھی لوگ حلہ مچانا شروع کر دیتے ہیں لالبتی ہونے کے بعد سود لوگ ہارن بجانا تو بند ہی نہیں کرتے ہیں اتنا زیادہ شوڑ کرتے ہیں کہ سامنے والے کے کانوں سے ہی خون نکل جائے لیکن ہم آپ کو آج ایک ایسے ٹرافک جام کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو پچھلے ستر سالوں سے لگا ہوا ہے جی ہاں سن کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے لیکن یہ سچ ہے ویسے آپ کے دماغ میں بھی یہ سوال تو آ ہی رہا ہوگا کہ ستر سال سے لے کر اب تک یہ ٹرافک جام کھلا کیوں نہیں ہے اور اس میں فصل لوگوں کا کیا حال ہو رہا ہوگا تو ہم آپ کو اس جام کے بارے میں بتا دیتے ہیں یہ ٹرافک جام بیلجیم میں لگا تھا جس میں فسی سبی گاڑیا آج تک بہار نہیں نکل پائیں یہ جام بیلجیم کے جنگل میں لگا تھا جہاں آج تک پانسو سے بزارہ کاریں فسی ہوئی ہیں حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ آج تک ان سبی کاروں کے مالک بھی اپنی کار لینے نہیں آئے دراصل لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ سبی کار بیلجیم میں آئے ہوئے امریکی سینکو کی تھی دیتے وشیدی کے کارن سبی سینکو کو اپنی کار جنگل میں ہی چھوڑ کر جانا پڑا تھا اور اس لئے انہوں نے اپنی کار کو جنگل میں ہی کھڑا کر دیا اس لئے یہ نظارہ دیکھنے میں کسی ٹرافک جام کی طرح ہی لگتا ہے دیتے وشیدی کے بعد کوئی سینک آرٹھک تنگی کارن اپنی کار لینے واپس نہیں آ پایا